موسیقی 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 تو تم بنوے کیوں آ رہے ہو جی بھائی جی بنوے پترول مک چلیا سی پترول پاپ ناہلی سی جے وہاں کٹ کے آندا دے پترول مک جا میرے خود آیا آپ لوگا کہا کیا کرے اور دوگ کٹرے اپنے پترول بچانے کے لئے تم لوگ دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتے ہو ہاں جی وہ انہیں نے انہوں نے نظر نہیں آنیا سی جے وہ انہیں تو تم آگے اڑے ہوئی جر سے جی کمال اپنے پتھ میجی کھا رہے ہو پتھ میجی دے ہونے کیتی ہے جی کمال گالا آہستہ بولو آہستہ بولو میں تم کو بتا دے ابھی میں نے فون کرنا ہے تو پولس کی گاڑی آجیں پھر تمہیں پتہ لگ جانا ہے پتھ میجی کیتی ہے پھر ایک منٹ چپ کرو گانے کہتے تم آرے تمہیں نظر نہیں آئے بھائی میرا پیچھے بیٹھا اس کو میرا کزن ہے دونوں تم موڈ سیکل پہتھے ہاں تم دونوں کا چلاہان ہوگا دونوں کا چلاہان ہوگا چلاہان کسی تم نے بھی نہیں المٹ پہنا ہوا مجھے المٹ پورا ہی نہیں آتا میں کیسے پہنوں دوپنا کٹھے المٹ کے بار جائے اس میں میرا کیا کسور ہے المٹ پورا نہیں آتا تو دیکھیں آپ میرے سے بات کریں میری بینت اس کے ساتھ ہونے والی ہے تو اس کا کسورہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کسی سے پوچھ لیں موٹسیکل پہ کڑھو مچابی نہیں کھڑا ہوں دونوں کا چاہتے ہیں اٹھو چلو اٹھو موٹسیکل دا جا کے ساتھ کڑا کڑا اٹھو حسن اٹھو سیڈ پہ کردے سیڈ پہ کردے تو میں نے کیوں نہیں چلاہاں مجھے ہیلیمیٹ پہ کون چلاہاندہ تمہارا رکھر ہے بیرے کاغذ لے کیاو رکھر کے کاغذ دیکھاو ای اٹھو موٹسیکل کے کاغذ موٹسیکل کے کاغذ نکالو کاغذ رہنٹ کی ہے دینٹ کی ہے تو تم لوگ دینٹ پر موڑت ساکر لاکھتے ہیں تو بھڑماشیاں کھا رہے ہیں تو دینٹ پر چلانا کوئی جرم ہے نہیں جرم نہیں ہے تو دینٹ والے کیا کہتے ہیں ہلمنٹ نہیں پہنو ہلمنٹ ہے پہنے اس نے مارا ہم تو جا رہے تھے شناتی کا نکالو اپنا شناتی رہا ہم سے ماں جا رہے تھے شناتی کا نکالو تم بھی اپنا شناتی کا نکالو کاغت کے دینٹ مارے اے علاقی تے کونسلل تا رکھا ہے جی انہیں کیا کہ اور میں کیا کروں گا کاؤسللڑ کو مجھے نہ کاؤسللڑ کاؤسللڑ سناو انہیں کیا یہ مانڈال اب سنوں میں نہیں کو کسی کاؤسللڑ سے ڈڑھتا سر انہیں لکھیا کہ انہوں کچھ نہ کہا جائے ہمارے علاقے کا ہے ڈبل چلانا ہوگا ایک تم تھڑیٹ کار رہے ہو اوپر سے دیکھو ایک تھڑیٹ کار رہے ہو بھائی ایک تو تم ونوے آرہے ہو وہ اوپر سے تم کاؤنسللر کی دمکی دے رہے ہو اسلام صاحب کو دیکھو تھا تین پھول ہوا لاب سڑ ہے تو اس کو کاؤنسللر کی دمکی دے رہ ہے ریائیت نہیں کرنا ان کے ساتھ اسلام صاحب بند کریں سے بند کریں فکر نہ کریں چھوڑوں گا تو نہیں میں اور ان کو بھی بند کریں انہوں نے ہیلمٹ نہیں پہناوا ان کا لائسنس چک کریں شناختی کار چک کریں اور چلان کریں ان کا ان کا بھی کٹھے ہیں ان کا بھی کٹھے ہیں اے تھانے جا کے پرچہ بھی کلاوں گا میرے بھائی کو چھوڑ میرے بھائی کا گوشت پھٹ گیا تھا اگر سے گوشت پھٹ گیا ہے پھٹ گیا ہے گوشت چھتاکی بوٹی نہیں ہوڑی بہاں ٹیٹے کچھو پھٹ گیا ہے گوشت اے فضول نہ کرو ڈڑا میں باز ہی نہ کرو دیکھیں ہم ہر ساتھ زیاتی ہوئی ہے اور آپ اوپر سے کہہ رہے ہیں میں زیاتی جس نے کیا اس کا بھی چلان کر رہا ہوں اے رام سے مٹسیگل چلاتا نو یہ وانوی آرہا تھا بندہ نہیں وانوی آرہا اس کا چلان ہوگا فکر نہ کریں مگر آپ نے بھی ٹو ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا بلکہ آپ کو ٹو بند ہیلمٹ پہننا چاہیے بند ہیلمٹ کیوں کیونکہ آپ بوٹے بٹمیزی سے ہیں آپ کو ایک افسر سے بولنے کی ٹمیز نہیں کار درا تایا جی کو فون کار درا تایا جی کو او بھائی ہیلو ہیلو کون ہے تایا جی میرے تایا جی اور کون میرے بھائی ذرا دیمی آواز میں بات کرو اور بتاؤ کہ کون ہے تایا جی او جی ایم پی اے کا کوئی جلسہ بھی میرے تایا جی کے بغیار ہو نہیں سکتا یار کرتے کیا ہیں کتنی دیر تک میرے تایا جی نہ جائیں جلسہ شروع نہیں ہو سکتا لوگ ہی نکٹھے ہو سکتے بیٹھ کے بات کار لیتی ہیں بیٹھ کے بات کار لیتی ہیں او یار مہین یہ پوچھ رہا ہوں کرتے کیا ہیں تایا جی سرون کرائے پہ دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں یا ڈڈو میں نا سڑا پونا کھنٹا ہو گیا تو ساتھے سیلٹے اپنا تایا تنگے آیا ہے ایم پی ایم پی ایسا نسنا کے تڑا کردے آیا تو ساتھا میری بات سنے جاں لڑکے لے آتے تیار جناہما کسی جاں منڈے لے آما لے جاؤں ڈمکی لگا رہے ہو ڈمکی بڑا کار تم بھی سرون کرائے پہ دیتے ہو اب میرے سا زیادہ بات نہ کرو میں ڈبل پرچہ کر دوں گا تم پہ ایسی ڈبل پرچہ کر دے گا ایسی ڈبل پرچہ کر دے گا ابھی تھار جاؤ بھی تم نے جانا نہیں چا بھی میرے پاس ہے تمہاری تمہارا موٹر سیکل بھی باندھو گا تم دولوں بھی اندرباندھو گے آجی ایسے روکتے دیو ہے تو ہر پولی سالہ مانی چھاڑے اچھا ڈڈی اڈو کھا تو کانس لڑ لیا کے سڑکتے چڑے آیا ہے وہ ایم پیٹے ساؤنڈ سسٹم لیا کے سڑکتے چڑے آیا ہے کیا آئے کانون کوئی کہڑا لیا اپنے ذہن میں ڈاک کے سڑک پہ آٹھا ہی نہیں ہے ہاں یہ کلے تم لوگوں کا یہ پہ جی ہے رکشا بوشران ساری سہبہ چلاندے رہے نہیں جی یہ بھلا یہ درامے چاکام کردار ہے رکشا اچھا کانسی درامے بھی ڈولی کی آئے گی برات اس میں وہ رکشا لاتکی ہے جی جی نہیں رکشا میں چلانا اسے میرے کو ہولا چلدا حسنا تو پچھے بہا میں چلاوں نہیں ہے وہ بھی رکشا میں بیشتے تھے خود چلاندی سی جی تو تم کتنے پیسے ان سے لے ٹھے تھی یہ ہفتے دا کوی پندرہ بھی ہی ہیار بان جاندہ سی جی تمہارا چلاان ضرہ ہوگا کیوں جی تم اتنی بڑی آرٹس سے پیسے لے ٹھے تھی رکشا بشرا صاحبہ چلاتی ہی وہ تو ونوے تو نہیں چلاتی ہوگی نا یہ ونوے آ رہا ہے اتنی زور سے گرے ہیں باڑن صاحب میرے بھائی کا ترہا نکل گیا ہے یہ نہیں ہے وہ ڈیزن پیش کرو میرے بھائی کا ترہا نکل گیا ہے ایڈا تے خالی جو اس نے ڈبے تے پیڑ آوے تے ایڈا ترہا نکل سکتا ہے وہ خوف زیادہ ہو گیا اس وقت سے بولی نہیں رہا وہ میں نے نہیں اس ترہا کی باتیں دیکھنی میں نے صرف قانون چیک کرنا ہے قانون میرا کیا کٹ ہے قانون یہ کٹ ہے کہ تم دونوں نے المٹ نہیں پہنا ہوا تھا تمہارا بھی چلان ہوگا اوپر سے تمہارے پاس کاغذ نہیں ہے نہ ہی تمہارے پاس شناتی کار ہے یا وڈا ہے تو تم خود نہیں دکھا رہے دیکھیں میری بات سننے سو اور بے کا ہم نے پاٹرال پایا ہے آپ چلان کیسے کر لیں گے سو کا پٹرال پایا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں تو کان سے لائیں پیسے چلان کیا ہم چلان کے پیسے تو نہیں اٹھے تو بیڑی سڑک پہ کیوں آٹے ہیں آپ لوگ وہ آرہے تھے نا کالا تو وہ رکشے والا آرہا ہے پائی چلو میں راؤں گا ہوں گا سا تیری یا دیا گا اکھا ہے گیا شاہن ہے آو دناور اس کا رکشہ گرا دیں گے کڑا پڑماشی نہ کڑا مٹا دس دیا باتن صاحب دیکھیں میرے بائی کا خون گرا ہے پائی مبلال ہے خون نہیں ہے گا کڑا بھی کار لانے بندو بس جڑا سڑک دے اٹھے باتڑی لای ہو یہ نا خون ٹیسٹ کرنا لیں خون ٹیسٹ کرنا لیں کڑا بھی مہ پندو بس جڑا بھاسٹ کارنا تو اپ دنوانڈا بھی مہ پندو بس جڑا کڑا بھی مہ پندو بس جڑا ہیں کڑا بھاسٹ میں ضلونڈ کرنا ہے دیکھیں باتن صاحب میں اتر رہتاں وہ تو مہمان ہے sir godes یایب ادھر مسامیاں کا باگ ہے ان کا این کا میری پوپو کا بیٹا یہ تو جوٹبوٹے ہو مسامی ڈا بھی یہ دے نہ لو ٹگڑا ہوں ڈائے کہ کٹھو باغ آگیا مسامی ڈا میں کی کڑا مسامیوں کا باغ آتو آپ اس کو پکڑے نا جس کی گلتی ہے گلتی آپ دونوں کی ہے دونوں کا چلانو گا بس بیلکل صحیح ایکسکیوز می ہم بڑی دیر سے یہاں پر تماشا دیکھ رہے ہیں کوئی ہماری بات بھی سن لے تماشا کون سا بی بی جی ہے در کوئی بندر ناچ رہے ہیں ہماری گاری کھڑی ہوئی تھی ہم لوگ اندر شاپنگ کے لیے گے واپس آئے تو گاری ہے ہی نہیں چھوری تو نہیں ہوگی ایکسکیوز میں وہ جو گاری کھڑی تھی وہ آپ کی تھی آپ غلط پارکنگ کڑ کے چلی گئی ہوں یہ بلکل پارکنگ صحیح کھڑی یہ کون صاحب ہے یہ میرے پاپا ہے یہ میری بیتی ہے تو آپ تو ماشااللہ اکلمند آدمی ہیں آپ کو بھی نہیں ہے پٹھا کہ یہ غلط پارکنگ کڑ کے آپ اندر گئے ہوئے سار پانچ منٹ کے لیے گئے تھے ایکسکیوز میں میں شاڈی شو ڈاڈ میں ہوں مجھے پٹھا خواہ ٹین کی شاپنگ کے پانچ منٹ کی ٹنے اٹھے اونے ٹین کینٹے ہو گئے ہیں میں نے گاڑی آپ کی تھانے بے ایڈی ہوئی ہے کیوں بے ایڈی ہے اس لیے کہ غلط پارکنگ ہوئی ہے کیا میں نے لیفٹر کو کال کر کے بلا کے تو گاڑی اٹھوائی ہے گاڑی آپ کے ماں مو کی ہے آپ نے گاڑی بے جی ہے دیکھو یاد کے میں اوپر فون کروں گا یاد ہاڈ آدمی ہاڈ آدمی باتمی جی کرنے چلے ہیں اوہ بھائی صاحب گاڑی تو آجے گی گاڑی تو آجے گی میرے بھائی کا بلیڈ پرشن لو رہا ہے اوہ بھائی صاحب ہیلو ایک منٹ ایک منٹ آپ بھی ٹھہ رہی ہے آپ بھی ٹھہ رہی ہے یہ آپ لوگ کیا اسلام صاحب کو دھمکیاں لگا رہے ہیں اور یہ آپ ایک منٹ کے لیے کھڑی کر کے جائیں یا ایک گھنٹے کے لیے رونگ پارکنگ یا نو پارکنگ میں گاری کھڑی کرنا جرم ہے اگر آپ وہاں کھڑی کریں گے تو وہ تو وہاں پہ لیفٹ کریں گے وہ لے جائیں گے اُلٹا آپ انہیں دھمکی لگا رہے ہیں کیا بات کرتے ہیں آپ آپ کو یہ تو پٹا ہونا چاہیے آپ سڑک کے اوپر گلٹ پاڑ کر کے چل سڑا آپ نے سڑک روڑ بند کیا ہوا ہے روڑ نہیں بند کیا ہے سڑ پہ گاڑی کھیڑی کی تھی ہم نے آپ اوپر سے مجھے ڈمکیاں لگا رہے ہیں آپ اسٹڑا لڑنا شروع ہو گیا ہے اسلام علیکم صاحب جی گاڑی چھوڑایاں ہوں تھانے او گاڑی کیوں چھوڑ کے آیاں تھانے میں یاڑ گلٹ پاڑ کوئی ہوئی آپ کیا بات کرتے ہیں پارکنگ صحیح کی تھی گاڑی میں نے ہم قانون والے جھوٹ بولے ہیں صاحب کے پیچھے لینے ہی لینے آپ کی گاڑی کی وجہ سے لگی ہوئی تھا ابھی پتا چل دیتا آپ کو علی شاہ بیٹا وہ درہ اپنے مامو کا فون دو درہ مجھے یاد نہیں آرہا نمبر کسی کا مامو ہے کسی کا کانسلر ہے کسی کا ساؤنڈ اکڑائے پر دینے والے ہیں ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو تو علی شاہ کا مامو کیا ہے چاچیو منیا کے سورج اکبر سارے ہے مگر افسرانل تُس ہی اپنا ٹمپریچر تھا لے رہا کے گال کرو اب بھائی ابھی تو میں نے گاڑی کی کسٹیں بھی نہیں اتاری اوٹ اچھے انکل میں مافی چاٹھا ہوں گاڑی آپ نے کسٹوں پہ لی ہوئی ہے اور غصہ آپ کیش والا کر رہے ہیں بہت اچھے گصہ نہ کروں دو تو کسٹیں رہ گئیں اس کی گاڑی ہماری ہو جانی ہے میرے بھائی کا بڑ پرشے لہو رہا ہے باتین صاحب چاپی نے گاڑی کی چاپی دے متساہگل کی بہت بہت اچھے گز بلڈ پرشے لہو رہا ہے پہ جی ہے تمہارا بھائی ہے یہ سیاست ڈان ہے مشکل وقت میں اس کو بماریاں نکل رہی ہیں بچارے کا بلڈ پرشے لہو رہا ہے بلڈ پرشے لہو رہا ہے بلے کی جانوں اس طرح کرنا ہے نائے ہلمٹ کے بہت اچھے گناھ مجھے میں بچے سکولوں لے رہے گیا چھوٹی دہ ٹائم ہو گیا ٹیڑا تمہا چلان ضرور کروں گا تم وان بے آ رہے تھے میری گاڑی فوراں ادھر لے کے آؤ ورنہ گاڑی میں پڑا ہوگا فروٹ سارا خلاب ہو جائے گا چاچا جی کیڑا فروٹ ہے وہ دے بیچ پائیا بیر پہن ہے اب بیر کیا فروٹ کے زمین میں نہیں آتے بنا صاحب یہ دیکھیں یہ ساری کیکٹیڑی ہو گئی ہے پیسے لے کے دیں ہمیں میں مسٹری ہوں مکھینک ہوں میں مجھے تم مکھینٹ کھا رہے ہو ایک تو تمہاری گلٹی ہے تم لوگوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا دوسرا آپ لوگ ٹکڑا آگے تو آپ بولتا لڑائی کا ڈے ہیں ساؤنڈ سسٹم سنا رہے ہیں مجھے اب بھائی پینکتیس ہزار والی موٹرسیکل کے بیچے پڑے ہوئے ادھر ہاں میں کہہ رہا ہوں پینکتیس ہزار کیا تو نگد لی ہے ہم نے کو کشتوں پہ نہیں لی ایکسکیوز می ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ میڑی موٹرسیکل ڈینٹ پہ ہے ابھی تم کہہ رہے ہو کیا اب تمہارا اچھا لانزڈوڑ ہوگا پاپا آپ کوڑ ڈاؤن ہو جائیں پہلے ہی آپ کو بھی پیا ہے میں نے کوڑ ڈاؤن نہیں ہونا اب بیٹھا ادھر میں کہہ رہے ہیں ڈیلرن پریشر میں ہائی ہو گیا میری گاڑے ادھر آنے چاہیے بس اسلام صاحب لیفٹر کو بلا کے چاچا بھی تھانے چھوڑا ہوں یعنی سلج پہ پھرنے والا کوئی شخص قانون کی پازداری نہیں کرنا چاہتا بس بلڈ پریشر ہائی کیے میں پھرتا رہتا ہے ناظرین یا لیتے ایک چھوٹا سبری ویسے تو وزیراعظم بننا چاہتے تھے میاں نواز لیکن ان کے پر کٹ دیئے گئے اور تمہاری کر دی گئی آسان پرواز ویلکم بیک ناظرین کئی خلافات کے باوجود میاں شہباز شریف صاحب اور آسیف علی زرداری صاحب کا اقتدار پر اکھٹے تقنشین ہونا سب کو حیران تو کرتا ہے اسی حیرانگی کی وجہ سے عزیزی کا فلمی فن آج پھر جاگ اٹھا ہے آئیے دیکھتے ہیں عزیزی کی سیاسی فلم ایسے ہو میاں شہباز ویسے ہی ہو یا دوبارہ وزیراعظم بن کر کچھ بدلے ہیں انداز ویسے تو وزیراعظم بننا چاہتے تھے میاں نواز لیکن ان کے پر کٹ دیئے گئے اور تمہاری کر دی گئی آسان پرواز اب ہمیں نہ دکھانا کوئی نخرا یا ناز اور اپنی گفتگو میں ذرا کم لیا کرو پاز اب بھی لڑکانا کی سڑکوں پہ گسیٹنا ہے یا اس حرکت سے رہو گے باز اطلاع بتا دوں ہمیں بھی ریڈی کرانا آتا ہے جدے کا جہاز اس لیے جتنی کرو گے دید اتنا کریں گے لحاظ کیسی باتیں کرتے ہیں جناب زرداری اب تو ہماری ہو چکی چوڑی توڑی آری ہمیں پتا ہے کہ آپ جتنی ہمیں نہیں آتی فنکاری ہم اکثریت میں ہونے کے باوجود تہرے سیاسی بس کی ایک سواری اور آپ غرید لیتے ہیں پوری کی پوری لاری ہرکوں پر گسیٹنے کی ہم نے کر لی تھی تیاری لیکن سچ کہوں تو وہ غلطی تھی ہماری چوشے خطابت میں کہلیں مت گئی تھی ماری یا یوں کہلیں کہ روزہ کھلنے سے پانچ منٹ پہلے کار بیٹھتے افتاری یا شاید زیادہ کھالی تھی نیہری پیتے اور زبان دونوں کی رہی آواز آری کوئی بات نہیں سرکار ماف کرنے کو ہم چوبیس گھنٹے رہتے ہیں تیار ہم بھی سجاتے ہیں مسلحت کا شاہی دربار عریفوں سے لکیریں نکلوانے کو ہی کہتے ہیں گجی مار یوں تو ہم بھی کرتے ہیں لفظوں کے خاصے بار ہم نے ہی آپ کا نام رکھا تھا سیاسی اداکار کیونکہ الیکشنوں کی سر پہ لٹک رہی تھی تلوار آپ نے اگر پیٹ پھاڑ کر پیسہ نکلوانے والا بیان اپنایا بتا اور ہتھیار تو پھر ہم نے بھی جلسوں میں کیا آپ کو خاصا خار دونوں پارٹیوں میں چلتی رہی تقرار اور پھر ہم مل گئے تاکہ پھر نہ آ جائے کوئی بغلول بزدار وہ 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 سب بیان تو تھے بڑھانے کے لیے سیاسی سیک ورنہ ورنہ ہم بھی ہم بھی ٹھہرے شریف اور آپ بھی ٹھہرے نیک او مختلف ایجنڈوں کے باوجود ملک کے لیے ہوئے ایک ورنہ ورنہ آپ ٹھہرے نیم اور ہم ٹھہرے ترہیک لیکن بجائے ایک دوسرے کو کرنے کے اوور ٹیک لکر کھائیں گے خوشحالی کا کیک یا صاحب اس خوشحالی کے کیک میں عوام کا حصہ کہاں ہے تو ہمیں بھی کھوانگے ذرا دو منٹ لاؤ بریک ہی ہمارا بھی ملک کی خاطر ہی جاگہ ہے پیار اس لیے ہو رہے ہیں آپ پر نسار ورنہ ایک آنکھ نہیں باتا ہمیں آپ کا ڈار اس کا تو پہلے دن سے ہی ٹھیک نہیں بیہار اس طرح کا بچہ خود شرارت کر کے دوستوں کو پڑھواتا ہے مار اس طرح کے بندے نے پورے محلے کا دینا ہوتا ہے ادھار اس لیے نہیں بننے دیا ہم نے خزانے کا سالار کیا کیا زرداری صاحب آپ نے نہیں بننے دیا اے تم چپ رہو یوکے کے کمیار دیکھیں میں تابدار ہمارے بھی سر پہ ملکی ترقی سوار تابار پرنہ خدا لگتی کہوں تو آپ پہ کون کرے تابار بادے کر کے مکرنے میں آپ کو ذرا نہیں آر عیشت کی خاطر پھر سے ایک بار ڈال لیا ہم نے حکومتیم ایک سچار بس سب یہی حد شاہ ہے کہ تیرا پیار 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 اکابار دیکھیں مجھے اندازہ ہے کہ ایک دوسرے کو ماننا ٹھہرا بڑا دشوار سیاسی اختلافات کی بہت اونچی ہے دیوار لیکن ہمیں مساق جمہوریت کا بھی ہے پار اسی لیے ہم صرف سپورٹر ہیں اصل تو آپ کے پاس ہے اقتدار یہی تو آپ کی قدر سنگی ہے کہ تمام بڑے اوڈے بھی لے جاتے ہیں جو دل کرتا ہے پالیسیاں بھی تیہ کرتے اور منظور کراتے ہیں عوام کے آگے برا بھی ہمیں ہمیں بنواتے ہیں عموماً آپ کے جیالے کھاتے ہیں اور عوام کو جواب ہم ہم دیتے ہوئے شرماتے ہیں حوال یہ ہے کہ آخر میں مہگائی کا ذمہ دار بھی آپ ہمیں ہی ہمیں ہی ٹھہراتے ہیں ہم نے بھی آپ کے لیے دی ہے قروانی ورنہ بلاول وزیراعظم برا لگتا تھا جانی الیکشن سے پہلے یہی دل نے تھی ٹھانی اگر رک گئے کہ صورتحال نہ پیدا ہو جائے بہرانی ہم اس وقت پسیج گئے جب آپ نے خوبصورت آواز میں کہا تیری مہربانی واہ واہ یہ بھٹو ایسے نہ کریں سائن پی ڈی ایم کی موجے ہم نے مل کے اڑائیں اور گالیاں لبتا ہم اکیلوں نے کھائیں ہم نے بھی کون سا کھایا مربع عاملہ یا حریر جنہ کھا دیاں گاجران ٹھے ڈر نہ دے پیر اتنے بھی نہیں نقصان میں آپ سندھ میں آپ بلوچستان میں آپ گورنری سے سینٹ اور سینٹ سے صدارت کی ہر داستان میں آپ پھر پھر تل کی طرح حکومتی نان پے آپ اوان کی طرح پان میں آپ ٹھنڈی بوتلے نانٹکی گرم نانٹکی ٹھنڈی بوتلے گرم نانٹکی ٹھنڈی بوتلے ناظرین یالت ایک چھوٹا سبریک علامہ اقبال کا صرف ایک ہی شعر یاد کیا ہوا ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر ناظرین آج کی دلچسپ خبر کیلئے آپ کو لیے چلتے ہیں عزیزی کی جانے جی عزیزی لیڈیز اینڈ جنٹلمنٹ ڈس ایز نیوز جیمز بونٹ ڈیرو 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 نائن ٹو آج آپ کو جو خبر میں دینے جا رہا ہوں اس کا مختصرن میں تجزیہ پیش کر دیتا ہوں ماہی میرے اروندنا ماری میں دالایا جند جاندہ یعنی اخبار میں کچھ خبریں پڑھ کے تو آئیے جی جرجری لے لیتا ہے بڑی حیرام کی ہوتی ہے کہ خبر کیا ہے اور عمل کیا ہے نظر کیا آ رہا ہے خبر کس طرح کی لگی ہوئی ہے یار خبر تو سناؤ جی خبر یہ ہے کہ ایک سروے کے مطابق انتر فیصد پاکستانی جھوٹ بول کر حکومتی امداد اور مرات لینے کے مخالف ہیں اب بظاہر یہ جو سروے ہے اس سے بندے کو فیل ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہی خوددار اور بڑے اصول پسند ملک میں رہ رہے ہیں حالانکہ جب آپ عمل دیکھتے ہیں تو بلکل اسی طرح جس طرح اید کی الیکشن در یلٹ نہیں آیا یعنی سروے کچھ اور کہند دیا نظر کچھ اور آ رہا رہا کچھ اور نکلند دیا میرے عمال کا میں کتھے چلا ہوں یعنی اس سروے یہ کہتا ہے کہ ماشاءاللہ انتر یعنی سیونٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بول کے تو حکومتی امداد لینے کے خلاف ہیں مگر جب آپ سستہ آٹا سکیم نکالتے ہیں تو ایک کر کے چھے چھے بندے اپنا اپنا شناتی کاٹ بھڑ کے لینڈ میں لگے ہوتے ہیں اور کئی وچارہ جڈائی کو بندہ کرویا ہوں اندہ اوہ دی لینڈ چواری نہیں آن دی ستا لگا جو تا کم پیل چو بندہ بھی اوشو ہو گیا جنو آٹا چاہی دا ہاں جی ہاں جی ہمارے مطلق تو مشہور ہے نا پائی جی میرے پراہدہ ہی ساوی دیو ہاں بلکل یہ تو چھوٹے چھوٹے تھے آپ سے سن رہے ہیں اسی تھی اپنا ہی سا لینڈ چاہیئے تو اپنے پراہدہ ہی سیدھا بھی رٹا پا لینڈ آپ دیکھیں نا مجھے یاد ہے کہ جب پٹرول مہنگا ہو گیا تو غریب کو تسلید دینے کے لیے سی این جی والی گھڑیاں شروع ہو گئیں سی این جی اسٹیشن لگ گئے گورمنٹ نے اجائیت دیتی غورگور کر کے بلکل چلو جی ٹھیک ہے سی این جی ٹیشن لالب مستہ فیول ہے ہاں جی محول دو سی این جی اسٹیشن کے اوپر سی این جی کی لائن میں لگی ہوئی میں نے وڈی وڈی کروڑوں کی گاڑیاں دیکھی جی بلکل سر بلکل دھا پچھے جو سی این جی دی لینڈ چی لگنے میرے اپراوہ گڈی بیچ جو تھا کترا پیفٹی سی سی پٹ پٹی لیا تے پھیرو دیتے یعنی بڑے بڑے تگڑے لوگ امیر لوگ جو ہیں جی وہ بھی لالچ کی پٹی اپنی آنکھوں سے نہیں آتارتے بلکل سر وہ بھی فوری طور پر مرات لینے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں بلکل سر آپ ماشاءاللہ ایک سینئر اور پڑے لکھے صحافی ہیں شکریہ جی وہ آپ کا موں جو ہے امیر کاردین اکرانیر گیا آپ تو ماشاءاللہ سارا جانتے ہیں جو بین جی الکم سپورٹ پروگرام شروع ہوا تھا ایسے کیسے تگڑے بندوں نے لیسٹ میں نام لکھایا ہوا تھا وہ کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور ایسا بھی سننے میں آتا تھا کہ اپنے نوکروں کے نام لکھوا کے بین جی الکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لے کے تو وہ تنہا کے طور پر اپنے نوکروں کو دے رہے ہیں آپ دیکھیں نا جرا آپ دوسری طرف آجائیں ملک کے باہر جا کے ہم کیا کرتے ہیں یار ایک بندہ ادھر سے عمرے کا ویزہ لگوا کے سعودی عرب مانگنے جاتا ہے اس کا ضمیر اس کی غیرت کہاں ہے اس کے پاس اگر یہ کوئی ڈھائی تین لاکھ روپیہ ہے ادھر پہنچنے کے لیے تو وہ پھر کیوں نہیں ادھر ہی کوئی غیرت عزت سے اپنا کام کرتے ہیں آپ دیکھیں نا کہ ہم ماشاءاللہ فقیری میں اتنے خود کفیل ہوئے ہوئے ہیں اپنا بھیکاری سسٹم میں سعودی عرب نے بقاعدہ پبندیاں لگا دی ہیں اپنے قوارین بدل لیے ہیں صرف پاکستانی فقیران کلو آکھ کے یعنی ہماری عبدی سے زیادہ قوم نے علامہ اقبال کا صرف ایک ہی شہر یاد کیا ہوا ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر اور دوسرے تیسرے دن آپ کو سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیو نکلتی ہے جس سے آپ کی بے اختیار ہنس ہی نکل جاتی ہے پولیس والے یک صحافی یک کامرامین جا کے کسی فقیر کو جو کہ بلکل دونوں لاتوں سے معذور بن کے ایک ریڑی پر بیٹھا ہوا ہے جس طرح گو گا نہیں روٹی گھان بیٹھا ہوں دا اس طرح گھٹے ارسا لگا ہوا اور لگتا ہے کہ یاروی چہرہ معذور ہے سارے اس پر ترس کھا رہے ہوتے ہیں ایک ویڈیو پر تو بقاعدہ مجھے اس بندے پر غصہ چڑھنا شروع ہو گیا کہ یہ کیوں اس کو کہہ رہا ہے اس طرح اس کو بار بار کہہ رہا ہے کہ اٹھ اٹھ کے کھڑا ہو وہ نہیں اٹھ رہا کہتا جا رہا کہتا جا رہا پھر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں تم کھڑے ہو گے تو تمہیں چھوڑوں گا وہ آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا پھر اس نے اسے کہا کہ چلو وہ پہلے ایسے نا الکال کا چلنا شروع پھر اس نے کہا تیز چلو پھر تیز ہو گیا پھر اس نے کہا دوڑو تو تے ہی دوڑ پھر آہ یہ تے ہونے کینچی جی بان کے تے ریڈی تے پہیئے آسی اپنا جیمز بونٹ 009 صاحب ایلو یار یا 0092 کہو یا پھر سفر سفر بانے میں کہلے دیکھیں مجھے بھی راشن نہیں ملا وہ نواز شریف صاحب کی فوٹو والا اور میرا خیال ہے اس لئے راشن نے دیا آپ کو کہ نواز شریف صاحب کی جو فوٹو ہے وہ آپ کو دیکھنا لے جو کہیں کہ یہ گوری یہ رو یہ ڈیڈے بھائی کی ہیٹ پان ڈیا ہوں دے تے انہوں کا دلی تھیلہ پھڑا ہوں دے یہ لہنے کہا راشن نے انہوں کہندہ جا کے ساں بڑے انہوں لیا یہ نہیں کہ پہ جی ساڈے کارچ صاحب تو بڑا میں آئی ہے عزیزی راشن کسی کو کیا ملنا ہے میہ صاحب کی تصویر والے تھیلے سے لوگ آٹا نکال کے کناستر میں ڈال کے کھل آٹا بیچ رہے ہیں یہ چیز جو ہے یہ صرف اللہ کو تو پتا ہوگی excuse me james bond یہ جو راشن ملتا ہے اس میں آدھا کلو دیسی گی نہیں مل سکتا excuse me غوری صاحب دیسی گی ضرورت نہیں لیکشری ہے تو آپ کو شاید یہ یاد نہیں کہ دیسی گی بھی آیا تھا ایک دفا سلاب زدگان کے لیے کسی ملک سے مجھے یاد ہے وہ سٹیل کلر کے ان پر بلیک پرنٹ ہوا ہوا تھا وہ ساری کی ساری عمداد جو ہے وہ دکانوں پر بھکی ہے یہ تو بڑا مشہور سٹیل ہے اس وقت آپ لینڈ میں لگتے تو آپ کو اندھا کلو کی بجائے ٹائی کلو کا ڈبا دیسی کیوں کا میں لگتے ہیں اور یہ آپ سے ہی ضرور گلتی نہیں ہوئی ہماری بھی بادنسی بھی ہے اس وقت آپ نے ٹائی کلو بکھاتا ہوتا تو پتا چلتا کہ ہات کے نیچے کوئی چیز ہے ہاتھ عزیزی دیسی کی ہوتے اولی آدھا کھاتا دیر بعد ہی پتا لگتا ہے عزیز یا لے تو ایک چھوٹا سب بھیک اسے بانے مستری نے تینوں ساب تے کیا اور دو یوں می بھائی ساب اوہ اوہ لجی عید بلکل نئی دیکھ آگئی ہے اور آخری اشراوی ختم ہو رہا ہے یہ جو دن گویر رہے ہیں یہاں پر ٹرینڈنگ جملہ والا کیا چل رہا ہے کیا سر؟ پائی جی ایدو باد ویکھانگے آپ کسی کام چلے جائیں کسی دفتر چلے جائیں کسی کو فون کر لیں کسی کام کے لیے کسی کو وای مار لیں آگے سے یہی جملہ سننے کو ملتا ہے پائی جی ایدو باد ویکھانگے اس کا مجھے احساس اس وقت ہوا جب ہمارے سوئی گیس leak ہو رہی تھی جی اچھا اس تو پہلے کہ اینا بیلا آجا ہے کہ میں نے سکوٹر ویچ کے دینا پاوے اس کی leak ہے جی باند کرا لوں میں نے سوئی گیس کے دفتر فون کیا اس کو کہا ہیلو ای ایم آئی جی جی اچھا اور مائی گیس از لیکن تو آکے جلدی سے اس کو باند کر دو کہتا ہے آئی جی ای دو باد ویکھانگے آئے میں نے سوئی ایدو پہلے تھے کو آگے تو سکٹرنا لالوے بلکہ کر رہے ہو میں نے سوئی جی پائی جی ایدو باد ویکھانگے میں نے سوئی شاہب فکر نہ کرو تسی اپنے گیس آلے میٹر دو تے گلی بوری پاشدھو یہ میں نے سوئی میٹر ہے کہ پڑھے پڑھے جنو گلی بوری چھلے پیٹھ رہا میں مستری نو فون کی تا میں نے کہا مستری صاحب ساڑھ اچھا تھے لیکن بند کر جو وہ کہندہ ہے غوری صاحب ایدو باد دیکھا گا میں نے کہا اید پھر تو ہی دیکھی نا مستری اسنا تا نانا دیکھی ساڑھی تے جتھے لیکے جے وہ تھے ہی سینی آلی پرات پہ ہوں دیتھے لیکن غوری ایسے بہنے مستری نے تہنو صاحب تے کیا بڑی بڑی بات ہوتی ہے اس ترہ کے بدہ کے سامنے کسی کے مخواد سے سامدہ کسی کے مو سے سامند نے blessing وہ کہ ep camerme اللہ کا شکر ہےruktورہ میں نکنیمی صاحب تھا اللہ بھائی ماردہن صاحب بیٹے پتر کامتے چلیاں کوڑی اللہ شاپر راج سوڑ دا جامی ساہے روز آکے لامہ دن دے سن خالہ جی ایتا ڈا صاحب ساڈی ماجیدہ بندہ کھا گیا یہ صاحب جو سال دا سی انہوں ٹیڈیڈا سی دا اچھا دی پرائیوٹ لوگ بھی یہی کر رہے ہیں یار میں نے نیا سوٹ سے لایا بڑے چھونک کے ساتھ اچھا اچھا درجی سے اپنے ملک ہے اسی دیا اس نے کیوں بھی نہیں اسی کے دے گئی ہے وہ آج کل درجی نہیں سوٹ سی تھی وہ کہتے ہیں دیکھیں گے عید کے بعد نہیں میں نے پندرہ دن پہلے یار دیا تھا سوٹ سے یہ تو کل میں لے کے آیا ہوں واپس آیا ہوں آکے کارسوٹ کھولیا ہے پہلے تو کھولیا ہے یہ تو دوڑ گیا ہے کیوں یہ نہیں توڑتی دوڑ گیا مجھے تو شلوار بیکھی ہے شلوار کا جو نیفہ ہوتا ہے وہ جدر سے نالا ڈالتے ہیں دوڑ پاس ہوں باندھے شلوار پائیں گے تو دوڑ پاس ہوں بھڑ کے رکھی ہیں تو میں نے خیال ہے پھر درجی تیری پھوپی دا پوتر ہی ہے میں نے اسے کہا میں کہا پائی جی آئے کو کہا پائی جی دو بات وے کھانگے وہ میں کہا یہ دو بات وے کھانگے نالا کی میں پانا ہے ماشا لکنے گیلس نے چلوارنو ہی گیلس لے اس نے یہی سوچ کہ تمہاری شلوار کبھی سیدھی ہوگی کہ گیلس لگا لے گا عزیزی عزیزی نیفہ تے دو میں سراخ بندنے تیری تے سلوار دا سا بند ہو جیگا عزیزی بھائی جان درجی راج مصری تو کرتے ہی ایسے ہیں یہ تھیلے کی طرف دیکھنے میں نے پانچ ہزار رپیا لے نا اس سے تو میں نے کہا دے دو درجی تھے چواری نے کسی بندے سے پیسے لے چواری نے کسی بندے سے پیسے لے چودری اس کے پاس چلا گیا پہدے چواری سے پہد نہیں کہ میں تمہاکو بھیجیا سی اوہ لیل لبا اسے کاشو کا بھی پین دیو چوری نے کہا چلو تمہاکو دے دیو چوری تمہاکو لیا تھی آیا اور چودری اپنے بو ایک اچھا دو بیا کہ ہوں کھا پینڈیا بندہ لانگ دا چوری صاحب اوہ ہی تمہاکو بیرے والاں چڑا میں تو انہوں دیتا ہی سارے لوگ چودری کی طرح دیکھنے لگ جن کہ چوری یہ دکھلو مانگے تمہاکو بین دا دکھلو مانگے سارے لوگ چوری ، اچھا راکھوم اور چوڑا چالو جیسر یا لوگ چوڑی چوری نے لوگ چکڑا میں دے دیتا ہے چ آ خوڑی را کے سیر پہلے گوڑیاں آج دیتا ہے achter'dいる اور اپنا لال خوصہ پڑھ کے تاں گھتی تے ماریا ہے ان نے کہا نالیویدہ سے میں پہے لینے ہنے 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 تو تماکو دیتا ہے اور تو میری تماکو دیتا ہے پا میں میں کہن دیاں پا میں آپ ہی ifa اوسکا پانچی یار واپس کرو پا میں اسے رانے رکھیں پا میں خرچے تے لکی یار بات اتنی سنجیدہ اتنی اچھی ہو رہی تھی اور تم لوگوں نے پھر وہ اپنے جگت پانی شروع کر دیا ہے جگت پانی کی آتا ہے یہ خادیا صاحب یہ جو آپس میں ایک دوسرے کو فضول باتیں کرتے ہیں موہوں کی اور اس طرح کی رنگ اچھا 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 اس کو کہتا ہے اچھا یہ جو تم بات کر رہے تھے نا بڑی اہم بات ہے کہ لوگ دس بارہ روز پہلے کام بند کر دیتے ہیں یعنی ہمارا ملک جو جس کی معیشت ونٹلیٹر پر ہے یعنی لڑکھڑا رہی ہے معیشت اس نحیف کمزور ملک کے اندر کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتا ہے ہاں جی تین چار پانچ چھوٹیاں تو عید کی گورنمنٹ دے دیتی ہیں بلکل ایسے ہی ہے اور باقی پلے سے ہم دس بارہ ہور ویچ مکس کر لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ملک میں ایک دن کی اگر آف ہو تو عربوں کا نقصان ہوتا ہے عربوں کا نہیں ہمارا ہوتا ہے بھائی میں عربوں روپے کی بات کر رہا ہوں تم کہاں بات لے گئے ہو بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اسی طرح ہے اور یہ اندازہ ہی نہیں ہے حکمرانوں کو بھی اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے آپ دیکھیں نا دفتروں میں بیٹھے ہوئے لوگ باقاعدہ کام پہ بیٹھے ہوئے لوگ وہ پڑے ارام سے کہہ دیتے ہیں اور یہ جو فکرہ ہے یہ کم از کم یہ عید سے ہفتہ پہلے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ عید کے ہفتہ دس دن بعد تک بھی جاری رہتا ہے کیونکہ وہ عید کی چھٹیوں سے باہر ہی نہیں نکل پاتے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی بلکل ٹھیک ہے کھائی تا عورتے بڑید دے کو دس دن بعد تک چونکہ بہتا گوشت کھا کے سارے یہیں جو پھائے ہوئے ہیں یہ پیشلی بڑید کے دوسرے دن میں گوگے کے کار گیا ہوں اچھا وہ گپکہ چلا کے تھنڈے فرشتے اس طرح لمحہ پیاسی جو میں اونٹ دی کھال لیا گیا تو چھٹائی تھے نہیں رکھے یا اندہ یار پھر وہی بات انڈ آپ لوگ گوگے پہ ہی کرتے ہیں بس سر فضول بات اونٹ کی کھال اتار گے چھٹائی پر ہی رکھتے ہیں کونسا اس کو بیڈ پر رکھ دیتے ہیں ناظرین آج کی ایک امدہ بات سبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی نہ کسی کی نظروں میں اور نہ ہی کسی کے قدموں میں اپنے مذبان فرید رئیس کو اجازت دیجئے کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ